اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک بہت ہی زبردست تھی ہیر گروز ریمیڈی جس سے آپ اپنے بالوں کو لمبا اور گھنہ کر سکتے ہو بہت ہی زبردست تھی یہ ریمیڈی ہے جس کو آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہو صرف دو انکریڈینٹس آپ اس کو بنانے کے لئے چاہیے اور ان دو چیزوں سے ہی آپ اپنے بالوں کو لمبا اور گھنہ کر سکتے ہو اگر آپ کے بال کافی زیادہ جھڑتے ہیں یا روکے اور بے جان سے بال ہو چکے ہیں اور آپ اپنے بالوں کو لمبا اور سلکی بنانا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں آپ کے گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں تو آپ ایزیلی ماسک بنا کے اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہو چھوٹی بچیوں کو بھی لگا سکتے ہو بچوں کو بھی لگا سکتے ہو اگر ان کے بالوں کی گروتھ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کم ہے یا کافی پتلے بال ہیں تو ان کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے انڈا چاہیے انڈا ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے انڈے کی صرف ہم نے سفیدی لینی ہے آپ ایک انڈے کی سفیدی بھی لے سکتے ہو دو انڈوں کی سفیدی بھی لے سکتے ہو بالوں کی لیند کی حساب سے آپ نے اس پیک کو تیار کرنا ہے کیونکہ اس میں پروٹین ہوتی ہے اور پروٹین ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے بالوں کی گروت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو یہ لمبا اور سلکی بھی بناتی ہے اس کے لئے جو سیکنڈ انکریڈنٹ آپ کو چاہیے وہ ہے آلیو آل یعنی زیتون کا تیل زیتون کا تیل بھی ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے اور اس سے آپ کے بالوں کی گروت بھی ہوتی ہے اور آپ کے بالوں اچھی طرح سے مسترائز بھی ہوتے ہیں اور سلکی سمود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اولیوائل سوٹ نہیں کرتا تو آپ لوگ اولیوائل کے جگہ کوکناٹ آل یوز کر سکتے ہو یا سرسوں کا تیل بھی یوز کر سکتے ہو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اگر آپ لوگ نے ایک انڈا لیا ہے ایک انڈے کی سے پیدلی ہے تو آپ نے اس میں تین سے چار چمت جو ہے وہ اولیوائل کے ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد دونوں کوچے سے مکس کر لینا ہے پھر آپ کا یہ پیک بالکل ریڈی ہوگا اور اس کو آپ اپنے بالو میں اپلائی کر سکتے ہو اچھی طرح سے اس کا مسات کریں بالو میں جڑوں میں اس کے بعد آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے لازمی آپ نے اس کو چھوڑنا ہے لگے رہنا دینا ہے بالو میں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو پھر آپ اس کو پوری رات کے لیے بھی اس طرح سے چھوڑ سکتے ہو اوپر سے شاور کیپ پہل لیں اگر آپ گھنٹے کی سمیل آتی ہے نہیں تو آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے مطلب جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے میکسیمم تو آپ اس ٹائم تک اس کو لگا سکتے ہو اس کے بعد اس کو اچھے سے شیمپو کی مدد سے واش کر لیں اور اگر آپ اس پیک کو لگاتے ہو ہفتے میں دو سے تین دفعہ تو آپ کے بال بہت ہی تیزی سے گروہ کریں گے اس کے علاوہ آپ اس کو اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ٹرائے کریں مطلب جب بھی آپ اس کو آئلی یا مساج کرنا ہو تو اس میں انٹے کی سوائدی مکس کر دیا کریں اور پھر اس سے اپنے بالوں پر مساج کیا کریں تو ہفتے میں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ